اگر Appeal اسلام علیکم فرینز کیسے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے جی تلاوت کرنے پاک کرلیں اگر اس کے بعد آج کا وراغ سٹارٹ کرتے ہیں آج خوش خبریں ہی خوش خبریں آنے والی ہیں اسلام علیکم کیسے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے میری دعا آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں خوشیہ آبار ترین نئس دعا کسا آج کا وراغ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ابھی تیراوات قرآن پاک کر کے میں آئے ہوں جی باگ کی طرف دیکھتے ہیں جی عام پکے ہوئے یا نہیں پکے ہوئے انور لٹور تیار ہے اور جوسیری بھی تیار ہے میرے سامنے ہے جی انور لٹور اوپر سے تو نہیں توڑتے دیکھتے ہیں اگر کوئی نیچے پکا ہوا مل جاتا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر چلنا ہے جی قبرستان بزرگوں کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور وہاں چل کے پیلو دیکھتے ہیں ہوتام کھایا ہم نے ابھی ڈھونڈتے ہیں ہمیں کوئی اگر نیچے ملتا ہے پکا ہم کیونکہ اس کے اوپر پکے تیار ہوتے ہیں نا گر جاتے ہیں شام کے ٹائم یہ دیکھیں جی سب سے پہلے توفہ تو یہ آگیا بلکل پکا ہے اس کے بعد یہ بھی پڑا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں رات کو ٹوٹا ہوا ہے چلے جی دو آم ہمیں مل گئے خوشکبری تو یہ ہے کہ مجھے آم مل گئے ہیں دونوں پکے ملے ہیں اب آگے ٹائم ضائع نہیں کرتے چلتے ہیں جی ساتھ میں ٹویل چل رہے ہیں انہیں دھوتے ہیں پھر ذرا مو مٹھا کرتے ہیں صبح صبح پھر چلیں گے جی قبرستان اور اس کے بعد پھر چلیں گے جواد بھائی کے پاس پہلی خوشکبری ہمیں ملی ہے جی ہمیں آم پکے پکے مل گئے دو صبح صبح کے ٹائم ابھی بھی میں باگ کی طرف ہی جا رہا ہوں ایک اور پود ہے وہاں دیکھ لیتا ہوں شاید کوئی ایک ادھ پکا مل جائے پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ باگ کے اندر ہی ہوں اس وقت میں جو میرے گھر کے ساتھ ہے دور کا باگ نہیں ہے یہ جی سیری کا پود ہے اس کے اوپر مجھے ابھی تک تو پکا عام نظر نہیں آیا انور لٹور کے اوپر مجھے اور پکے عام نظر آیا یہ وہاں اوپر لگے ہوئے تھے اوپر میں چڑھانی صبح صبح کی ٹائم ہے نہیں اوپر سے ٹوڑنے ہے میں دیکھنے آئے تھا؟ جُسری کے پودے کی نیچے شاید کوئی عام مل جائے جُسری کے پودے کی نیچے کوئی عام بھی نہیں ہے انور لٹور پر مجھے اور عام نظر آیا ہے لیکن وہ اوپر لگے ہوئے تھے اوپر سے نہیں توڑنے کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے اگر اوپر چڑھتے ہیں تو مٹی بغیرہ ہوتی ہے عام کے اوپر اس وقت اس مرتبہ بارشیں بھی نہیں ہیں اگر بارش آ جاتی تو درختوں سے مٹی گر جاتی لیکن بارشیں نہیں آئی مٹی بہت زیادہ ہے چل کے ٹوئل پہ دھوتے ہیں انہیں یہ چل رہا ہے جی ٹوئل عام کو دھولیتا ہوں سب سے پہلے عام کو دھولی ہے ہم چیک کرتے ہیں پکا ہے یا نہیں یہ چیک کریں بھئی ماشاءاللہ بلکل مٹھ آم اور بلکل پکا آم تیار ہو گئے ہیں اب عام کو آنا دیکھیں اور ہمارا کھانا دیکھیں کیسا چلتا ہے جی عام کے ساتھ یہ پورے دو مہینے گزارنے ہم نے یہ پورے دو مہینے ہم نے عام کے ساتھ گزارنے ہیں انشاءاللہ اچھے گزریں گے گرمیوں میں اور وہ بھی گرم عام کے ساتھ میں پہنچا ہوں قبرستان سب سے پہلے جی بزرگوں کے پاس مغفرت کی دعا کروں گا اور اس کے بعد چلتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں پیلو تیار ہوئے یا نہیں ہوئے پیلو ماشاءاللہ تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیلو پکنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کچھ کچھ پکے ہوئے ہیں ایک دو مینے کھا بھی نہیں ہے اب اس کے اوپر بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کچھ دھونڈتا ہوں اگر ملتے ہیں تو اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں جواد بھائی کے پاس بھائی کے پاس کام ہے ان کے پاس چلتے ہیں ہمارا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا چل کے دیکھتے ہیں یہ لسوڑے کا بودھ ہے حسن بھائی کے گھر رہے دیئے نظر آرہے ہیں کف سرہ ختم ہو چکا ہے اچار کے لیے ہر کسی نے توڑ لیا ہوگا میں پہنچا ہوں جی حسن بھائی کے گھر ابھی جواد بھائی آرہے ہیں جی تو جواد بھائی کے پاس میں آیا ہوں اچار لینے اللہ علیکم سلام کیا حال سے ٹھیک ہو طبیعہ صحت ٹھیک ہے ابھی ابھی نیند سے اٹھ کے آ رہے ہیں سالہ اچار تھی آ رہے ہیں جوال بھئی کے امی نے اچار ڈالا تھا انہیں ہم نے کہا تھا اچار ڈالا تھا حسن بھئی کا بیٹا بھی پیچھے آ گیا ہے اچار لے آتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا تیار ہے یہ نہیں ہے ہمارا اچار آ گیا ہے ابھی چیک کراتا ہوں گھر چل کے چیک کراؤں گا ابھی چلتے ہیں گھر یہ تو کافی وزنی ہے بھائی یہ ہے جی اچار لسوڑے کا اچار ہے اندر آم بھی پا سکتے ہیں مرچ مرچ پا سکتے ہیں گاجر پا سکتے ہیں آلو پا سکتے ہیں چنا پا سکتے ہیں چلیں جی میری بیٹی ابھی نیند سے اٹھی ہے اسے بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں جھولے دے دیں گے بیٹی کو بائک کے اوپر جواد بھائی ساتھ ہیں کیونکہ وزن زیادہ تھا میں نہیں لے کے آ سکتا تھا جواد بھائی کو ڈراب کر رہا ہوں اچار بہت زیادہ ہے اسے دھوب میں رکھنا ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے دھوب میں کہاں رکھنا ہے گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ تنگ کریں گے پہلے نہا دو کے ذرا فریش ہو جاتے ہیں میں نہا دو کے فریش ہو گیا ہوں اور میری بیٹیا ناشتہ کر رہی ہے میچے بیٹھ کے مون بھی ناشتہ کر رہی ہے نیبہ بھی ناشتہ کر رہی ہے اور میں بھی ناشتے کے انتظار میں ہوں ہم بھی ناشتہ کرتے ہیں آج بینک پھر سے جانا ہے میرے بینک میں مسئلہ بنا ہوا ہے ایک لاکھ رویے میرا باؤنڈ ہو گیا اس میں میرے اکاؤنڈ میں ایشو آگئے اللہ کرے آج مسئلہ سول ہو جائے چلی خوش خبری ہم آج فریش آم کھا کر رہے ہیں دوسری فریش پیلو کھا کر رہے ہیں تیسری ہمارا اچار ریڈی تھا یہ ہم لے کر رہے ہیں چوتھی بینک کا ہے چلتے ہیں بینک میں ہمارا مسئلہ سول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے امید کافی ہے سول ہو جائے گا آج میرا مسئلہ پہرے بچوں کو ناشتہ کر رہا تھے ہاں پھر ناشتہ کر رہا ہوں ابھی چل رہا ہوں جی بینک شجعباد ہنیف بھائی کا انتظار کر رہا ہوں ہنیف بھائی آنے والے ہیں چل کے پتہ کرتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ کا کیا بنا ابھی ابھی بینک سے آ رہا ہوں آج میرا مسئلہ سول ہو گیا ہے 50% سول ہو گیا ہے میرا اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں تھا میرا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو گیا ہے اب اس میں پیسے آ بھی رہے ہیں پیسے آ تو پہلے بھی رہے تھے لیکن سینڈ نہیں ہو رہے تھے اب سینڈ بھی ہو رہے ہیں میں نے چیک کر لی ہیں اور مجھے اب پانچ دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ پانچ دن کے اندر آپ کی چیک بک کو ریٹیم آئے گا اس کے بعد آپ یہ اپنے پیسے بھی نکلوا سکتے ہیں چلیں جی یہ مسئلہ سول ہو گیا اب صرف ایک مسئلہ بچا ہوا ہے وہ ہے مونٹائزیشن کا مونٹائزیشن کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا ہے آپ سب دوست دعا کریں کہ میرا چینل مونٹائز ہو جائے اس میں کوئی ایشو نہ آئے جیسے مونٹائزیشن کی میل آئے گی پھر ہم ویڈیو بنائیں گے آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میرا چینل مونٹائز ہو گیا ہے ابھی میں جا رہا ہوں سامنے گوشت والے کے پاس اجری لینی ہے اجری لیتے ہیں اور آج کے بلاغ گینڈ کرتے ہیں آج کا بلاغ آپ دوستوں کو اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے ابھی کے لئے اجازت چاہتا ہوں پھر ملتا ہے ایک نیکسٹ بلاغ میں اللہ حافظ اے زبان ہے اے ٹوک کے خواہ رہے دیں دے دوستا اچھا بھے یہ زبان کٹی ہوئی ہے یہ اکبر کھائے گا ہمیں اکبر وہ خواہ ہے نا یہ زبان کا گوشت بنا ہوئے اکبر بھائی کھائیں گے ہم لے رہے ہیں بھائی سے اوجری اوجری پانی دا بزن ویچ کار چھوڑے گی یہ آگی جی اوجری گھر میں دوبارہ ساف کرنی پڑے گی ہی گھر میں دوبارہ ساف کرنی پڑے گی